بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پیدی کتاب کے سبق نمبر نو کو پڑھیں گے اور ہمارا بیان ہے افعال ناقصہ ہمارا بیان افعال ناقصہ ہمارا سبق افعال ناقصہ کے بیان میں ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے افعال ناقصہ کیسے کہتے ہیں تو دیکھئے افعال ناقصہ یہ فعل کی جماع ہے اور افعال کا افعال کام کرنے والے ہو کہتے ہیں تو دیکھئے افعال ناقصہ یا فعل ناقصہ تو ہم سمجھے افعال ناقصہ کی بہت سالم مختلف تعاریف ہے افعال ناقصہ کی مختلف تعاریف ہے جس میں سے مختصر سی تعاریف یہ ہے کہ افعال ناقصہ اسے کہتے ہیں جو کسی لفظ پر پورا نہ ہو جو افعال پر پورا نہ ہو یعنی وہ افعال جو کسی فعل سے پورا نہ ہو یعنی ان کو خبر کی بھی ضرورت ہو ان کو وہ خبر کے محتاج ہوں ان کو خبر کی بھی ضرورت پڑے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں تو جیسے ہم اردو میں سمجھیں گے جیسے ہم اردو میں سمجھیں اور صرف کہا ہم نے ہے تو آپ نہیں سمجھیں گے کیا ہے اگر کوئی کہے ہے تو وہ پوچھے گا نا اس سے کیا ہے تو یہی تو اس ہی کوئی فائد ناقصہ کہتے ہیں یعنی پوری بات اس کو خبر کا ہی محتاج ہو اس کو خبر کی بھی ضرورت پڑے یعنی اس کو پوری بات کی ضرورت پڑے صرف ہم نے کہا ہے تو آپ سمجھیں گے نہیں کیا ہے اور ہم نے کہا ہے ایک کتاب ہے تو آپ سمجھ جائیں گے تو صرف ہم نے کہا ہے تو یہی فائد ناقص ہے تو ہم پڑھتے ہیں یہاں پر انہوں نے فائد ناقص کے سیغے کو بیان کیا فارسی کے اندر چودہ سیغے آتے ہیں تو دیکھئے چودہ کہہ رہے ہیں عربی کے اندر چودہ آتے ہیں اور فارسی کے اندر چھے سیغے آتے ہیں واحد غیب جمع غیب واحد حضر جمع عائدر واحد متقلی جمع متقلی تو یہاں پر انہوں نے کچھ سیغے کو بیان کیا ہے تو ہم پڑھتے ہیں ہست ہست کا معنی وہ ہے اور ہستند کا معنی وہ لوگ یا وہ سب ہیں تو دیکھئے ہست یہ واحد حضر ہستند یہ جمع حضر نہیں ہست یہ واحد غیب ہستند جمع غیب ہستی تو ہے یعنی واحد حضر ہستیت تم لوگ ہو یا تم سب ہو جمع حضر ہستم میں ہوں واحد متقلی ہستیم ہم لوگ ہیں جمع متقلی تو آگے انہوں نے استعمال کیا ہے زمیر متصل کے ساتھ فیلے ناقص کو تو کہہ رہے ہیں او ہست تو میں نے بتایا تھا او فیلے نا او یہ زمیر متصل ہے یعنی اس میں سے الگ ہوتی ہے ملی ہوئی نہیں ہوتی اور ہست یہ فیلے ناقص ہے او ہست وہ ہے آہا ہستند آہا دیکھئے جمع ہے یہ زمیر متصل ہے ہستند فیلے ناقص ہے یعنی ہے آہا ہستند وہ لوگ ہیں یا وہ سب ہیں تو ہستی یہ تو زمیر متصل ہے ہستی فیلے ناقص ہے تو ہستی تو ہے شما ہستید دیکھئے شما زمیر متصل ہے ہستید تم لوگ ہو یا تم سب ہو فیلے ناقص ہے شما ہستید تم لوگ ہو یا تم سب ہو من ہستم من یہ زمیر متصل ہے ہستم فیلے ناقص ہے میں ہوں من ہستم میں ہوں ما ہستیم ما زمیر متصل ہے ہستیم یہ فیر ناقص ہے یعنی واحد متکلم کے جمع متکلم کا سکھا ہے ماہستیم ہم لوگ ہیں تو ہم آکے بڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں خبری ترکیبیں خبری ترکیبیں خبری ترکیبیں کسے کہتے ہیں یعنی وہ بات جس میں کسی چیز کی خبر ملے یعنی کوئی بات لوگ کہتا ہے تو بہت سے بات ایسے ہوتے جس میں لوگ بات پوچھتا ہے یعنی بہت سے بات ایسے ہوتی ہے یعنی صرف بات کرتا ہے آدمی اس میں کچھ خبر کی بات نہیں ہوتی کچھ ملے پتہ ملنے کی بات یعنی کچھ خبر ملنے کی بات نہیں ہوتی اور کچھ بات ایسی ہوتی ہے جس میں ہم کو کچھ بات کا علم حاصل ہوتا ہے یعنی کچھ بات ہم کو ہمارے علم کے اندر آتی ہے یعنی ہمارے جانکاری کے اندر آتی ہے تو خبر اس کو کہتے ہیں کسی بات سے خبر ملنا تو اس کو خبری ترقیبیں کہتے ہیں تو یہ خبر کی ترقیبیں ہیں نیچے انہوں نے اس کو کچھ فقریں دیئے ہیں اور اس کو استعمال کر کے بتلایا ہے یہاں پر انہوں نے چند مفرد الفاظ نہیں دیئے بلکہ ان کو دائریکٹ استعمال کر کے بتلایا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں پسرم جوان پسر جوان لڑکہ اور میم یہ زمیر منفصل ہے اس میں سے ملی ہوئی پسرم میرا لڑکہ جوان جوان ہے پسرم جوان میرا لڑکہ جوان ہے اس نے بتایا جا رہا ہے خبر دیا جا رہا ہے برادران شما خوش خط اندر برادر بھائی کی برادران یہ برادر کی جماع ہیں برادران بھیر سارے بھائی برادران شما تمہارے بھائی خوش خط معنی اچھی تحرید والے اور اندھ معنی ہے برادران شما خوش خط اندر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی اچھی لکھاوٹ والے ہیں یعنی اچھی تحرید والے ہیں اچھے لکھنے والے ہیں تو نیک مردی تو ضمیر متصل ہے نیک مردی یعنی تو نیک مرد ہے تو نیک انسان ہے یعنی اس میں بھی خبر دیا جا رہا ہے کہ تو نیک مرد ہے اب آگے کہہ رہا ہے شما جوانید شما معنی تم لوگ زمین متصل ہے جوانید ہو تم لوگ جوان ہوں شما زمین متصل ہے پیر معنی بڑھا اور میم معنی میں ہوں من پیرم میں بڑھا ہوں ما غمگینم دیکھیں ما یہ زمین متصل ہے غمگین غمگین معنی رنجیدہ یعنی جو خوش نہ ہو اور ایم معنی ہوں ہم لوگ غمگین ہیں چاکو تیز است چاکو معنی چاکو تیز است یعنی تیز ہے خبر خبری ترقیبے چاکو تیز است چاکو تیز ہے یعنی اس میں بھی خبر دی جاری ہے کہ چاکو تیز ہے دلہا خوش اند دلہا دل کی جمعہ خوش اند دلہا خوش اند دل خوش ہیں تنم پاک است دیکھئے تن تن کا معنی جسم گاتا اور میمی زمین منفصل ہے تنم پاک است یعنی تنم میرا بدن پاک است یعنی پاک ہے دیکھئے اس میں بھی کچھ خبر دیا جا رہا ہے شما مردان خدا عید تو شما یہ دیکھئے زمین متصفیل ہے مردہ یہ مرد کی جمعہ خدا معنی اللہ عید معنی ہے شما مردان خدا عید دیکھئے عید معنی ہو مردان یہ مرد کی جمعہ یعنی بندہ تم لوگ خدا کی بندے ہو مرد کا معنی مرد کہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے بندے سے تو من پیدر ای جوانم تو دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ من پیدر ای جوانم من جی زمین متصفیل ہے پیدر پیدر کا معنی باپ ای معنی یہ لیکن ہم اس کا معنی یہاں پر ای کا معنی اس کے کریں گے اور جوانم میں جوان ہوں من پیدر ای جوانم میں اس جوان کا باپ ہوں یعنی اس میں بھی کچھ خبر مل رہا ہے ہم کو اس عبارت میں ہم کو کچھ خبر دی جارہی ہے کہ میں جوان کا باپ ہوں تو یہی ہے خبری ترگیبے تو پیسر ہے آن پیر مردی لیکن تو پیسر ہے آن پیر مردی تو زبیر متصل پیسر مانے لڑکا آن مانے وہ اب پیر مانے بڑھا اور مردی مانے مرد یعنی مردی یہ وعد حاضر کر سکھا ہے مردی مانے تو اس بڑھے مرد پیر مردی یعنی بڑھا مرد اور آن آن مانے وہ لیکن ہم آن کا ترجمہ کریں تو اس بڑھے مرد کا لڑکا ہے قرآن کلامِ خدا قرآن مانے قرآن کلامِ خدا تجھے مضافظہ فیلی ہے کلامِ خدا خدا کا کلام است مانے ہے قرآن کلامِ خدا قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن خدا کا کلام ہے تو دیکھئے یہ سب فقرے میں سب عبارت میں کچھ نہ کچھ ہم کو خبر مل رہی ہے تو یہی ہے خبرِ ترجمہ تو کہہ رہے ہیں مَا بندگانِ خدا ایم تو دیکھئے مَا تمیرے متصعیلے بندگا یہ بندگا یہ بندگا کی جماع یعنی یہ سارے بندے خدا مانے اللہ ایم مانے ہیں مَا بندگانِ خدا ایم مانے ہم لوگ مَا بندگانِ خدا ایم ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ محسدر اور ان سے فقرے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے مصدر کسے کہتے ہیں یعنی مصدر دیکھیں مصدر وہ اسم ہے دیکھیں اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مشتق اور مصدر تو جامد اور مشتق اور مصدر اور مصدر اسے کہتے ہیں جس سے مصدر دیکھیں مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس سے اس میں مشتق اور فیل نکلے مزدر سے جیسے مزدر سے مزدر سے ہم نے مشتق نکالا جیسے مشتق نکلا مزدر دے گفتن ہیں گفتن یہ مزدر ہے ہم نے اس سے مشتق کو نکالا تو گفتن سے گویندہ یہ مشتق ہو گیا نوشتن یہ مزدر ہے نوشتن مزدر لکھنا تو نوشتن ہم نے مشتغ نکالا تو نبشتہ ہو گیا یعنی گفتن مزد گفتن کا معنی لکھنا اور گویندہ یعنی لکھا ہوا ارے گفتن مزدر کہنا گفتن گویندہ یعنی کہا ہوا اور نبشتن معنی لکھنا تو نبشتہ یعنی لکھا ہوا تو اسی سے کچھ نہ کچھ نکلتے رہتے ہیں تو انہیں کو مزدر کہتے ہیں اور ایک بات اور کی مزدر وہ کو اس میں جس سے کسی کام کرنا تو گفتن کہنا ہمیں اس سے کسی کام کرنا یا ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے ہم کو کہ گفتن کا معنی کہنا تو ہم کہتے بھی ہیں کسی سے کسی سے بات کرتے بھی ہیں کوئی ہم سے بات کہتا ہے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کہنا کرنا دور میں معلوم ہو رہا ہے تو اسی کا مزدر کہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے استعمال کرے کے بتلایا ہے سب سے پہلے ہم نے چند مفرد الفاظ کو دیئے ہیں تو دیکھئے کہہ رہے ہیں گفتن تو آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فارسی میں فارسی مصدر کی علامت مصدر مصدر کے آخر میں فارسی میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ دن یتن آتا ہے جیسے گفتن خان دن دن کے ہر میں دن ہے اور اردو میں مصدر کے جو علامت ہے اس میں نا ہے آپ کو ہر مصدر میں آخر میں نا ملے گا تو چلی ہم پڑھتے ہیں گفتن 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 مصدر کہنا یعنی گفتن معنی کہنا دیکھئے آپ کو دن یتن نے بتایا تھا کہ دن یتن آتے ہیں تو دیکھئے تن آیا اور خان دن خان دن کا معنی پڑھنا دیکھئے دن خان دن میں پڑھنا تو دن آیا اور اردو میں نا آیا تو دادن دادن معنی دینا دیکھئے دینا میں نا آیا کردن دن آیا کردن کردن معنی کرنا اور اردو میں دیکھئے نا آیا کرنا داشتن دیکھئے تن آیا اور داشتن معنی رکھنا نا آیا تو کہہ رہے ہیں اسلام ای نس اسلام ای مانی یہ آس آرے ہیں تو اصل میں یہ اسلام ای اس تھا لیکن انہوں نے ای کا نون غنی اس کا جو علف اس کو حضب کر دیا اسلام ای نس اور نون کو سین سے something نون کو ساکن کر دیا سین کو ساکن کر دیا اسلام ای نس اسلام یہ ہیں اسلام اسلام ای من یہ آس من ہے لیمہ گفتن کلیمہ مانے کلیمہ گفتن مانے پڑھنا یا کہنا کریمہ گفتن کلیمہ پڑھنا نماز خاندن تو نماز مانے نماز خاندن مانے پڑھنا نماز خاندن نماز پڑھنا زکاة مانے زکاة دادن یہ مصدر ہے زکاة دادن یعنی زکاة دینا روزہ ماہ رمضان داشتن تو دیکھئے روزہ ماہ رمضان ماہ رمضان یہ مضاف مضاف لئی ہے ماہ کمانا مہینہ رمضان میں رمضان داشتن منہ رکھنا روزہ ماہ رمضان داشتن یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا حج خانع کعبہ کردن حج معنی حج خانع کعبہ جس کا لوگ حج کرتے ہیں جس کعبہ کا حج کرتے ہیں وہی کعبہ خانع کعبہ جس کے لوگ تواف کرتے ہیں کردن کردن معنی کرنا حج خانع کعبہ کردن یعنی خانع کعبہ کا حج کرنا تو ہمیں امید ہے کہ آپ مستر بھی سمجھ گئے ہوں گے اور خبری ترقیب بھی سمجھ گئے ہوں گے اور اس وقت بعد افعال ناقصہ کو بھی سمجھ گئے ہوں گے تو ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی سبق میں ہم مہادی متعلق سیکھیں اور ان سے فکریں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ